بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرانس فارمر اور آج کا ہمارا ٹوپک ایکزیم کے پونٹ آفیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ایزا لونگ پیپر میں آتا ہے تو بچو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھنا بھی ہے اور لازمی سے اس ٹوپک کو تیار بھی کرنا ہے اوکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچو ہمارے گھروں میں جو آلٹرنیٹنگ وولٹیج کی ویلیو ہمیں مل رہی ہوتی ہے وہ تقریباً ہوتی ہے دو سو بیس وولٹ لیکن جو ہمارے گھر کی مختلف ڈیوائسیز ہیں ان کو کام کرنے کے لیے الگ الگ وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کا موبائل فون ہے اس کو چارجنگ کے لیے صرف پانچ سے چھے وولٹ چاہیے ہوتے ہیں الیکٹرک آئرن ایجی سے کپڑے پریس کرتے ہیں اس کو تقریباً تقریباً کوئی وان تھاؤزن وولٹ کے قریب چاہیے ہوتے ہیں مایکرو ویو وون کو دیکھ لیجئے اس کو اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آ کتنے رہی ہیں دو سو بیس وولٹیج اور الگ الگ ڈیوائسیز کو الگ الگ جو ہے اماؤنٹ میں وولٹیج چاہیے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس دو سو بیس وولٹ کو کسی طرح کم کر کے پانچ وولٹ میں لائیں اپنا موبائل چارج کر لیں اور اسی دو سو بیس وولٹ کو کسی طرح بڑھا کے ون تھاؤزن وولٹ تک لے جائیں تاکہ الیکٹرک آرن کو استعمال کرتے ہوئے کپڑے پریس کیا جا سکیں تو اس پرپریس کے لیے ہم ایک ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر وہ ڈیوائس ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں آلٹرنیٹنگ وولٹیج کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے بچوں اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں دیکھئے ذرا ٹرانس فارمر is an electrical device which is used to increase or decrease alternating voltage یہ کیسی ڈیوائس ہے جس کو alternating voltage بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ دو سو بیس وولٹ کو کم کر کے پانچ وولٹ پہ لائیں آپ اور اپنا موبائل چارج کر سکے دو سو بیس وولٹ کو بڑھا کے 1000 وولٹ پہ لے جائیں اور electric iron کا استعمال کر سکے ٹھیک ہے اچھا امید آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں جی اس کی construction کی طرف کہ یہ کن کن چندوں سے مل کے بنا ہوتا ہے تو بچوں تین اس کے نام main parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ کو یہ جو box نظر آرے box like shape اس کو بولتے ہیں ہم core ٹھیک ہے یہ soft iron کی بنی ہوتی اس کو ہم iron core کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں اس کے اوپر نہ دو کوائل ہوتی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوائل ہے اور دوسری ہمارے پاس یہ کوائل ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک کوائل ایسی ہوتی ہے جس پہ ہم input دیتے ہیں input apply کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں primary کوائل اور جہاں سے ہمیں output ملتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں secondary کوائل ٹھیک ہے اب پیپر میں اس کو کیسے لکھنا ہے heading لگائیں گے construction کے اور لکھیں گے it consists of iron core and two کوائل number one primary کوائل کیا ہوتی جی primary کوائل the کوائل to which ac input power is supplied وہ کوائل جس کے اوپر ac input power supply کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے ہیں ہم ac کران کی بات کریں تو ac power کی بات کریں گے ہمیں یہاں پہ اچھا secondary کوائل کیا ہوتی ہے the کوائل which deliver power to output circuit وہ کوائل جو output circuit میں power deliver کریں یعنی یہ والے جہاں سے ہمیں output ملے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں secondary کوائل ٹھیک ہے اچھا پھر آپ heading لگائیں گے اس کے working principle کی assembly principle کی ٹھیک ہے تو دو اس کے working principle ہوتی ہیں ایک phradale of electromagnetic induction اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کسی بھی کوائل میں سے گزرنے والی magnetic lines of force کی تعداد اگر change ہو جائے گی یعنی اس میں magnetic flux آ رہے گا تو وہاں پر EMFED ہو جاتا ہے دوسرا mutual induction جو سب سے main ہے اس کا working principle mutual induction mutual induction میں ہم نے دیکھا تھا دو کوائل جو بہت قریب قریب ہیں ایک کوائل کے اندر current کی value change کرنے سے دوسری کوائل کے اندر current کا induce ہو جانا this is called mutual induction پھر سنیئے دو کوائل جو ایک دوسرے سے قریب قریب پڑی ہیں ایک کوائل میں current کی value change کرنے سے دوسری کوائل میں current کا induce ہو جانا اسے ہم کہتے ہیں mutual induction ٹھیک تو یہ رہا ہمارا اس کا working principle اب ہم بات کرتے ہیں اس کی working کے ٹھیک اب ذرا بات دھیان سے سنیے گا پہلے میں آپ اپنی ورڈنگ میں سمجھاتا ہوں اس کے بعد فیڈیو لکھا ہوا اس کو پڑھ بتاؤں گا سمجھاؤں گا ٹھیک بچوں اچھ ہمارے پاس اس کے تین main parts سے ایک iron core اور primary coil جہاں پہ AC input دیں گے اور secondary coil جہاں ہم output لیں ٹھیک اچھ اب یہ iron core میں مقصد بتا دیتا ہوں کہ مقصد کیا ہم نے کیا کرنا ہے اس flux ہم نے اس میں سے پاس کرانا ہے تو اس پرپس کے لئے ہم نے iron core کا استعمال کیا iron جو ہے وہ ہمارے پاس ایک magnetic material ہے ٹھیک ہے وہ جب اس current کی magnetic field میں آتا تو بہت اچھے سے اس کے flux کو اس سے پاس کراتا ہے ٹھیک ہے اس coil کے flux کو اس coil تک پہنچانے کے لئے ہم یہ iron core کا استعمال کرتے بات سمجھ آگئی ہے پھر سے سنیئے اس coil کے اندر جب current flow کرے گا اس کی magnetic field بنے گی وہ magnetic field یہاں سے دوسری coil میں پہنچانے کے لئے ہم نے iron core کا استعمال کیا iron magnetic material ہوتا اور بہت اچھے طریقے سے magnetic field کو یہاں پہنچانے پاس کرائے گا اچھا اب کیا ہوگا بچو یہاں پر آپ apply کرتے ہیں ac voltage میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں اور یہ ac current لے لیتے جو یہاں پہ apply کیا آپ دیکھ سکتے اس کی value جی change ہوتی رہتی بڑھتی بڑھتی جاری maximum پھر کام ہوتی جاری کام ہوتی جاری پھر 0 اور پھر reverse reaction میں بڑھتی جاری اور پھر finally آکے 0 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چینجنگ current ملتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے ac apply کیا ac value لگتار بڑھتی جاری بڑھتی والی جو magnetic field ہوگی وہ بھی تھوڑی بنے گی اور وہ magnetic field iron core سے ہوتی ہوئی secondary coil میں جائے گی پھر جیتے current value بڑھتی جائے بڑھتی ویسے current سے بننے والی magnetic field بھی بڑھتی جائے گی اور magnetic field iron core ہوتی ہوئی secondary coil میں جائے جب اس primary coil کے اندر current کی value change ہو رہی ہے تو اس سے بننے والا magnetic flux ہے وہ بھی change ہو رہا ہے اور وہ flux کیونکہ اس coil سے بھی pass کر رہے ہے تو جب یہ current change کرے گا تو یہ flux change آئے گا اور changing flux جو ہے اس coil سے بھی گزر کے جائے جائے تو بہت آسان اور simple سا principle ہے بچوں اسے کام کرنے کا کیا ہوتا جی ہم اس primary کوئل ہے یہاں پہ current میں change لاتی ہے اس changing magnetic field بنتی ہے وہ changing magnetic field iron core کے through اس coil سے گزرتی ہے تو جب اس سے changing magnetic field گزرے گی تو کسی بھی کوئل سے گزرنے والے magnetic flux اگر change ہوگا تو وہاں پر EMF induced ہو جاتا ہے اقارڈنگ ٹو فرائڈ law of electromagnetic induction ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اس کا working principle ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ کوئل ہے اس میں ہم change کر رہے ہیں اور یہ دوسری کوئل ہے جو اس کے قریب پڑی ہو ہے اس کے اندر EMF induced ہو رہے اس ہی کو ہم mutual induction کہتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ بتا دیتا ہوں when the primary coil is connected to AC source جب آپ اس source سے connect کر دیتے ہیں یہاں پر میں ایسے AC source بنا دیتا ہوں یہ ہم نے AC source connect کر دی اس کو ایسے ٹھیک ہے when the primary coil کو produce کرے گا ٹھیک ہے which is carried through the core to the secondary coil اب وہ chenry magnetic field ہے نا وہ core سے گزرتے ہوئے کہاں جائے گی اس secondary coil کے انتر جائے گی ٹھیک ہے اوکے اب core کے بارے میں بتا دیتا ہوں core کیا ہوتی ہے core is made up of high magnetic permeability material such as iron ٹھیک ہے یہ core ہے یہ ایسے material سے بنائی جاتی ہے جس کی magnetic permeability high ہوتی یعنی آپ یوں سمجھ دیجئے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے magnetic field کو pass کراتی ہے اگر ہم iron core کا استعمال نہ کرتے تو پھر بہت کم magnetic جو کیا وہ اس coil سے pass کرتی iron core رکھنے سے کیا ہوا یہ iron خود magnet ہو جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے magnetic field کو اس میں سے pass کرا دیتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے iron core کا استعمال کیا پیبر میں question بھی آتا کہ ہم magnetic permeability رکھنے والے material سے بناتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے اپنی اندر magnetic field کو pass کر آئے ٹھیک ہے جیتنا flux ہوتا یوں ہے وہ تقریبا سارے کا سارے اس میں سے پاس کر جاتا ہے مطلب یہاں پہ 10 magnetic لائنز پاس کر جائیں گی اگر 2 رنز پاس کر جائیں جیتنا بھی flux اس میں آتا وہ تقریبا سارے کا سارے اس میں سے گزر کے جاتا ہے اور اس میں اہم کے دار ادا کرتی ہمارے پاس iron core اس کی magnetic field کو اس میں شفٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے بچو اچھا یہاں پر پھر کیا ہوا جی ہمارے پاس سو most of the flux passes through the both coil ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے the changing flux through the primary coil give rise to an induced EMF in the secondary coil primary coil پھر جو current میں change آتا ہے secondary coil EMF induce کر دیتا ہے کیونکہ دیکھو اس میں changing مگریٹی فیل بنے گی اور وہ changing مگریٹی فیل اس سے پاس کرے گی اس کو کون ٹرانسفر کرائے گا iron core سمجھ گئے تو primary coil کے اندر جو chaining flux ہے وہ chaining flux اس میں سے بھی آجائے گا کیوں یہاں پہ دو مگریٹی لینس پاس کر رہی ہیں تو اس میں دو گدر کے جائیں گی اگر یہاں سے 3 پاس کر رہی ہیں تو یہاں سے 3 گدر کے جائیں گی ایسے جتنا اس میں change آئے گا اتنا ہی change یہاں پر بھی آئے گا یہ بات یاد رکھنی ہے جتنا change یہاں پر ہمارے پاس دو کوئل ہیں ایک یہ primary ہے اور ایک secondary ہے اب دھیان سے سننی بات آپ نے یہاں پہ اس secondary کوئل کے اندر جب مگریٹی لینس پاس کر جا رہی تھی کیونکہ یہاں سے ایک رنٹ چینج ہو رہا تھا تو اس سے changing مگریٹی فل بن رہی تھی تو یہاں سکتے ہیں mostly books کے اندر vs لکھا ہوتا تو پریشان ہوتا نہیں کی ضرورت نہیں یہ میں دونوں لکھیں چاہے vs use کریں چاہے to es use کریں ٹھیک تو یہاں پر دونوں لکھ دیا secondary emf is equal to n into delta 5 by delta t کیونکہ secondary کوئل ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی s لگ number of tons کے ساتھ بھی s لگ to changing flux ساتھ بھی ہم نے چھوٹا س s لکھ دیا ٹھیک یہ جو primary quail ہے جب اس میں ہم ac source کو connect کرتے ہیں اس کے اپنے quail کے اندر سے بھی changing flux آ جاتا جس کے بجے سے یہاں پر EMF ہم کہتے ہیں self induced اپ اس کی value کو لگ اس طرح سے فرادے کا جو لہ استعمال کریں گے EMF primary coil کس کی ایک ہوگا یہ number of turns into rate of change of flux کے ٹھیک ہے کیا فرق آیا وہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں secondary coil کی تو یہاں EMF کے ساتھ آپ کیا ہوگا جہاں پہ آپ نے S لکھا تھا اس کے ساتھ پہ لکھ دینے ہے یہ EMF induced ہوا جو کے primary coil میں جس کو self induced EMF کہتے ہیں ٹھیک ہے اور فرادے لاغم طابق کی value کی جتنا یہاں پہ rate of change flux ہے اتنا ہی rate of change flux یہاں پہ ہوگا ideal case کے اندر ٹھیک ہے تو یہ delta 5 S by delta T اور delta 5 P P یہ دونوں کے دونوں کیا ہمارے پاس same ہے ٹھیک ہے تو بچوں کتنا آسان ہے سمپل یا آپ نے فرائیڈی لاؤ میں اس کے ساتھ اس کو لکھوں گا جو book میں دیا گیا ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے تھا تو یہ V S by V P آجے گا ٹھیک ہے یہ بس آسان چیز کی ایک وی S by V P is equal to N S by N P اب یہ پر V S کیا ہے وہ voltage ہے اس کوئل کے across آپ کو مل رہے تھے secondary voltage ٹھیک ہے اور V P کے یہ primary voltage ہے ٹھیک N S کا مطلب ہے number of turns of the secondary coil اور NP کا مطلب ہے جو ہمارے پاس secondary voltage ہیں وہ depend کر رہے number of turns of secondary coil کے اوپر تو اس لیے ان کا اپس میں ایک ڈیریکٹ ریلیشن ہے اگر آپ secondary کے number of turns بڑھا دیں گے تو secondary کے number of turns بڑھانے سے جو ہمارے پر وولٹج ہیں وہ آپ کو زیادہ مل سکتے تو v اور n کے درمہ میں ہمارے پاس ایک ڈیریکٹ ریلیشن آجاتا تو بچو یہ بہت آسان اور سیمپل سیز کی ڈیریویشن تھی اب ہم بات کر لیتے جی ideal transformer ہمارے پاس ایسا transformer ہوتا جس کے اندر کوئی کسی 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 لوس نہیں ہوتا ریال transformer میں losses ہوتے میں آپ کو یہ سکھاؤ بھی لیکن ہم سبوز کر رہے ہمارے جو ideal transformer ہے اس میں کسی 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 لوس موجود نہیں ٹھیک اچھا جتنی پھر ہم یہاں پہ input powers ہوتے 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 ساری کسی 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 لاز نہیں آتا ideal case کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں power input is equal to power output ٹھیک جتنی آپ output مل رہی ہوتنی input output دونوں کی دونوں کی برابر ہوگی ٹھیک power کا formula پہ is is denote اور یہاں پہ جو voltage ملیں گے آپ ملیں گے آپ v s denote کریں ٹھیک ہے پھر input کی بات کریں گے تو input ہمارے پاس اس طرف ہوتی یعنی primary pathway دونوں یہاں پہ current flow کرے گا اس کو IP سے denote کریں گے یہاں پہ voltage ہوں گے اس کو denote vp سے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ جو اصل بات سمجھنے والی نے اس پہ آئی ہے بڑا important question ہے یہاں وہ کیا بچو دیکھ جب آپ transformer کے اندر voltage کو بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک پاور پاور اصل میں کیا ہوتی ہے energy per second ایک second میں کتنی energy transfer کر لے ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنی energy اس نے per second یہاں پہ transfer کی ہے اتنی energy as output آپ کو ملے گی میری بات سمجھ جتنی input energy تھی per second اتنی output energy ملے گی آپ پر second کیونکہ energy کو ہم create تو نہیں کر سکتے تو جتنی energy as input ملے اتنی ہی output ملے گی اب اس کے اندر اگر ہم output میں اس voltage کی value کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر i کی value لازمی سے یہاں پر کم ہونی پڑے گی اب بچے کیا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے اوہملا میں یہ پڑا تھا کہ اگر آپ voltage کی value کو بڑھا دیتے ہیں تو voltage کی value کو بڑھانے سے current کی value بڑھ جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ voltage کی value کو بڑھائیں گے تو current کی value بڑھ جائے گی کیوں کیونکہ بچوں دیکھو یہ دونوں کی product سے ملتی ہے power ملتی یعنی پر second energy تو energy زیادہ نہیں ہو سکتی جو energy as input ہمیں ملی ہے وہ ہمیں out to do ملنی ہے وہ i or v v product ہے اگر v v کو بڑھ ہاتھ تو i come کرنا پڑے اگر آپ voltage کی value کو بڑھائیں گے current کی value کم ہو جائے اگر آپ voltage کی value کم کریں secondary مطلب voltage کی تو current value آپ کو بڑھی ہوئی ملے گی اور اس طرح سے ہمارے پاس power output ہوتی power output کی ایک پل ہو جاتی ہے اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اخر کی ہوتا ہے دیکھو آپ کے پاس secondary ہے secondary quile ہے وہاں پہ voltage تب زیادہ ملتے ہیں اگر آپ یہاں پہ number of turns بڑھا دیتے ہو یہ دیکھو نا یہاں پہ جو vs ns کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن بڑھے گی تو کیا اس کی resistance change نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو oh am law آپ کا اس وقت valid ہوتا ہے جب آپ resistance constant ہو i v کے ساتھ direct relation ہوتا ہے لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب resistance constant ہو تو کیا یہاں پہ resistance constant رہ گئی ہے آپ جب یہاں پہ زیادہ voltage بڑھا کے زیادہ لینے ہے یہاں پہ زیادہ سارے ایسے اپنے بل دینے ہے اس wire کے اوپر تو wire کی length زیادہ نہیں ہو جائے گی زیادہ ان سے کیا resistance نہیں بڑھے جائے گی تو جب آپ resistance کو بڑھا دی ہے resistance کو change کر دی پھر اوہم لاک ہو تو اس پر تو یہاں پہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نے ایک transformer سے زیادہ voltage لینے ہے تو وہاں پہ current کی value کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور جب آپ نے اس سے کم voltage لینے ہوتے تو current کی value بڑھ جاتی ہے اور input power output power ہمیشہ برابر رہتی ہے ideal case کے اندر ٹھیک ہے اچھ جی اوکے تو اسی ہم ایک relation بنا لیں گے یہ vs ہے اور یہ vp ہے اس کے نیچے آرے گا اس vs by vp ٹھیک ہے اور یہ ip ہے is اس اس نیچے جاگے ڈیوائیڈ 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 بڑھ جاتی ہے لیندھ بڑھنے سے ریزیسنس تو چینج ہو گی اس لیے آپ اس کو یہاں پہ انوال نہیں کریں گے امید آپ کو یہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں types of transformer کی ایک ایسا transformer ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کم voltage کو زیادہ میں change کریں ایک ایسا 220 کو 1% تک لے step up increase کریں اپنے اس کو یہاں پہ آپ transformer استعمال کریں وہ step transformer ہوگا ٹھیک اچھا پھر step down 220 volt آرہے موبائل کو کتنے چاہیئے صرف 5 volt چاہیئے ٹھیک تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اب 220 volt کو کم کر کے 5 volt پہ لے کہنے یہاں پہ جو transformer استعمال کریں وہ step down transformer ہوگا ٹھیک اور وہ کیسے بنتا ہے بہت آسان اور simple سکم میں بتاتا ہوں بچو آپ کو اگر آپ کو step up transformer بنانا ہے تو secondary coil ہے step up secondary coil کے اوپر زیادہ turns ہوں گی primary کے مقابلے میں ٹھیک اچھا اگر آپ کو step down transformer بنانے تو secondary coil کے اوپر جو number of turns ہوں گی وہ primary کے مقابلے میں کیا ہوں گی کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کیونکہ آپ کا output کھا سے ملنی ہے secondary سے اگر secondary turn زیادہ ہے primary سے step up اگر secondary turn کم ٹھیک ہے تو کیا ہوگا secondary voltage is larger than primary voltage and this is step up transformer ڈیاگرام میں نے یہاں پر بنائی یہ secondary voltage اور ہمارے primary voltage مل رہے تو primary number of turns بہت کم ہے ایک دو تین ٹھیک ہے یہ چار کر لیں یہ پہ دیکھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو تو جو number of turns of secondary coil وہ زیادہ ہیں number of turns of primary coil چھے تو یہ جو ہمارے پاس transformer ہے اس کو ہم مولیں گے step up transformer کتنا آسان اور سمپل سا کام ہے پھر ہم بات کرتے ہیں step down transformer کی step down مطلب decrees کرنے والا کمی کرنے والا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا if ns یعنی number of turns of secondary coil is less than np number of primary coil چھے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا secondary voltage is less than primary secondary voltage primary سے less ہو جائیں گے then transformer is step down اس کو step down بولیں گے ڈائیگرام دیکھو دیکھو در یہاں پہ یہاں پہ secondary اگر secondary پر turns زیادہ ہوں گی primary سے تو step up ہوگا اگر secondary turns کم ہوں گی primary سے تو step down transformer ہوگا ٹھیک ہے اوچھے اوکے step up transformer جو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے step down جو voltage کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچھو اچھا نمبر ثری addiculant losses نمبر four hysteresis losses اب میں آپ کو one by one explain دیکھو بچھو flux leakage اب یہاں پہ یہ چیز observe کی جو flux یہاں پہ مل رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ flux پہنچ کم ہوگی اس کم کم پہنچ جو آپ کو flux یہاں پہ بنا تھا وہ سارے کسارا یہاں پہ نہیں transfer ہوتا اس میں تھوڑا سا ڈیکریز آ جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہاں پہ flux leak ہو گیا اس لئے لکس آتی ہیں نمبر two copper wire losses جو ہم نے یہاں پہ copper wire استعمال کی ایسے راؤنڈ کر کے تو copper wire ہے اس کی اپنی بھی کچھ نہ کچھ ریزیسنس ہوتی ہے نمبر کی length بڑھے گی تو کپر wire کے اپنے losses ہوتے ہیں اس کے وجہ سے بھی کچھ نہ energy loss ہوتی ہے پھر آج ہم بات کرتے ہیں add current losses add current losses کیا ہوتا ہے جب بھی metal کی کوئی object ہے اس کو changing magnetic field کا سامنا ہوتا ہے جب کسی بھی metal کو چین magnetic field کا سامنا ہوتا تو اپنے اندر جائے چار اپوز کرتی ہے اچھا اس طرح کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے اندر جو کا flux ہے primary coil کا ڈکی بھی مطلب دیکھئے یہ iron core ہے اہاں پر ہم نے کوئل لکھی ہوئی ہے تو اب کیا ہوتا ہے کوئل کے اندر سے chaining current pass کرتا chaining magnetic field ہمارے پاس یہاں پہ energy losses آنا سٹارٹ ہو جاتے ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کو ہم بولتے ہیں add current losses اب اس کو میں ڈیٹیل سے آگے explain کروں گا اس کو reduce کیا رہا سکتا کہ یہ main short question یہ میں نہیں اس کو details سمجھ جائیں پھر ہم بات کرتے ہی بائی ڈیریکشنل ہوتا اس کا positive half cycle بھی ہوتا negative half cycle بھی ہوتا ہے جب آئے گا آپ پاس positive half cycle تو positive half cycle میں current direction ایک طرف ہوگی اس magnetic field first بنت ہے تو جو magnetic field میں iron کو magnetize کرتی ہے iron magnetic مگنٹیز ہو جاتا ہے پھر جب negative half cycle آئے گا negative half cycle میں کیا ہوگا کرنٹ کی direction reverse ہو جائے گی جب magnetic field کی direction ہوگی تو اس material کو iron کا material magnetize ہو گیا اس کو demagnetize کرے گی تو اس طرح سے iron core کو بار بار magnetize اور demagnetize کرنا میں کچھ energy ویسٹ ہو جاتی ہے اس کو لاؤس تو یہ ہمارے پاس نمبر ون لاؤس کیا تا flux leakage کہ سارے کا flux یہاں نہیں پہنچ پاتا کچھ نہ کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ ستے energy losses ہوتی ہے copper wire کی اپنی کچھ resistance ہوتی ہے جس کی بجھ ہمارے پاس iron کی ہے یہ اس magnetic field کی direction میں پہلے ایک بار magnet ائز ہوتی ہے پھر جب crunch کی direction chain ہوتی ہے negative off ساکھ لاتا پھر demagnetize کر کے opposite direction میں پھر سکو magnetize کرنے کی کوششش کرتا ہے تو اس طرح بار بار magnetize or demagnetize ہونے میں اس کی energy waste ہو جاتی ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس losses ٹھیک ہے اچھا بچو اب اس losses سے پہلے میں آپ چیز اور بتا دوں وہ بڑا important question ہے کہ یہ جو ہمارے پاس DC current ہوتا نا وہ ہم اس کے اپلائی نہیں کر سکتے یہ صرف AC کے اوپر چل سکتا transformer work کرتا DC پہ کام نہیں کرتا کیوں میں اس کی بچو بتا دیکھو یہ پہ اس coil کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے اس صرف flux میں جاتا ہے اگر ہم ایسی کی بجائے DC استعمال کر لیتے اگر ایسا ہوتا ہم DC اپلائی کرتے ایسی current ایک جیسا current flow کرتا رہتا ہے جب اس میں ایک جیسا current انڈیوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ change لائے جائے اب DC current change نہیں ہوتا تو بننے والا flux بھی change نہیں ہوگا تو same flux اس coil سے گزرے گا اس کوئیل میں change in flux نہیں آئے گا تو یہاں پہ EMF انڈیوز نہیں ہوگا اس لئے کہتے ہیں جیسی ترانسفارمر دی سی بھی operate نہیں کیا نہ سکتا یہ صرف اے سی بھی operate ہوتا کیوں اے سی میں یہ quality ہے لگتار اپنی value change رہتا بڑھتا بڑھتا maximum پھر کام ہوتا کام ہوتا پھر 0 پھر reverse میں بڑھتا جا رہے بڑھتا جا رہے maximum پھر کام ہوتا کام ہوتا یہ بات یاد رکھ بچو DC current کبھی بھی اس کے اوپر apply نہیں کریں گے DC پہ کام نہیں کرتا یہ صرف alternating current کے اوپر کام کرتا ہے اچھا اچھا ہم اس کے last میں ایک بڑا important question آجاتا ہمارے پاس add current losses کا اور میں آپ پہلے یہ چیز بتا بھی چکا ہوں اور بتائیے کس طرح سے ہم add current کو کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بچو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ quail ہے اس میں changing current pass کرتا ہے چینج مگرنٹ فیل کا سامنا جب کسی metal کو ہوتا ہے کسی آئرن کا بنا ہوا core ہے اس کو changing magnetic field کا سامنا ہو گا لائک یہ ایک metal ہے اس کے اوپر جب اس کو سپوئیر ہوگا تو اس کے اندر موجود چارجز ایسے circular پاتھ پہ گھومنے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک اس کی میرے ریٹیل میں ایڈی کرنٹ یہاں پہ energy losses آتے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کسی طرح اس ایڈی کرنٹ کو ریڈیوز کرنا ہے تو میں پہرے آپ کو سمجھاتا ہوں پھر آپ کو یہ پڑھ بتاؤں گا تو بچو اگر ہم ایسا کر لیں لیں لیمینیٹی آئرن شیٹ لیں پتلی پتلی ہم نے شیٹ یعنی دو جو ہمارے پاس آئرن کی لیئر ہیں اس کے درمیان میں کسی بھی insulated material کی لیئر آج وہ الگ پتری بن جائے اچھا اس کو بولتے ہم laminated iron core اگر ہم laminated ایرن core کا استعمال کر لینا تو یہ eddy current losses جو reduce کی رہا سکتے سوال یہ مائن میں آتا کہ کیسے ایسا اس سے کیا ہوتا میں آپ کو اس ہمارے ایرن ہے ایرن 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 زیادہ ہے جب کنڈکٹر کا زیادہ ہوتا اس کی ریزیسنس بہت کام بہت کام ہونے کی بجے سے ایک لارج current میں فلو کرتا ہے لارج مگنیٹک فل بناتا ہے اور زیادہ مگنیٹک فل کو oppose کرتی ہے تو اس لئے losses زیادہ آتے ہیں اگر ہم جو ایرن کی بجائے م جو اس کی شیٹ بنا لیں اور اس کے درمین میں لیمینیشن کر دیں اس طرح کوئی بھی insulated layer بنا دیں اس کے اندر کوئی اور layer بنا دیں اس طرح شیٹ use کر لیں تو پھر کیا ہوگا ہم نے کیا کر دی اس کا area کو کم کر دیا جب area کم ہو جائے گا تو اس کی ریزیسٹنس بڑھ جائے جب ریزیسٹنس بڑھ جائے گی تو current addy current value significantly decrease ہو گی اگر addy current کم بنے گا تو addy current سے بننی magnetic field بھی کم ہوگی اور اس magnetic field کو oppose کر گی تو اس طرح سے ہمارے پاس losses have کم کیا جا سکتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پڑھ ریکوائل آلسو passes through the iron core ٹھیک ہے یہ جو اس کا chaining valery flux ہے iron core سے pass کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے آلسو passes through the iron core and it induces current in the core called addy current تو اس core کے اندر نے current induce کر دیتا جس کو میں بتا کرتے ہیں ٹھیک ہے this addy current cause dissipation of power یہ addy current power dissipation کا باعث کس طرح سے بانتا ہے power dissipation کا باعث وہ میں سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے this loss can be reduced by using laminated iron ہم اس کو کم کر سکتے ہیں laminated iron sheets کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک that is many sheets layers ہوتی ہیں لیکن ان کے ترمیان میں ہم نے insulation رکھ کے اس کو الگ کیا ہوتا ہے اس کے اندر insulating layers ہوتی ہیں this will reduce addy current so this will minimize reduce current is solid iron is cross sectional area is resistance to be gams to addy current amount of flow to losses crosses ہوتے ہیں اگر ہم ان کو بار ایک sheets convert کرنے کے بعد بیچ من lamination کر دیں گے ٹھیک ہے الگ لگ ہو جائیں گی سب sheets تو ان